سبسکرائب آر چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اور پرس دا بیل آئیکن اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کوم پاکیزہ انسٹیٹوٹ ڈاٹ کم کی طرف سے میں ہوں شویب احمد اور ہم سیکھ رہے ہیں فلم اور آر وڈیو ڈیڈر تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کھانٹی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اوکے جی آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم کمٹاسیا سٹوڈیو کے اندر آڈیو کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایک مختلف قسم کے آپ کو فری میں میوزک ملیں گے ان کو کس طرح آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں تو یہ وہی کلپ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یوز کیا تھا تو یہاں پہ میڈیا کے ساتھ آپ کو اپشن ملے گی آڈیو کے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت سے میوزک دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ میں نے فرسٹ ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ جب بھی آپ یہاں پہ کمٹاسیا سٹوڈی انگر کے اندر ٹرانزیشن ایفیکٹس وغیرہ اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ رہے دکتا ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس افیکٹ یہاں پھر اس آڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ جو پہلے سے اس کے اندر آڈیو موجود ہیں انہی کو ہم یوز کریں گے اپنی اس ویڈیو کلپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت سی یہاں پہ آپ کو کٹیگری ملیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ینگ اینڈ برائٹ ہے اس کے اندر اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں راک فلوک پلیکٹرونک سونڈ فیکٹ مای موزک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو فارک زیمپل میں یہ فرسٹ والا جو ہے اسی کو یہاں سے ڈرائگنڈ راپ کر لیتا ہوں اپنی ٹائم لینڈ کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اسے اگر آپ پلے کریں گے تو آپ کو ای ٹھیک یہ موزک بھی سنائی دے رہا ہوگا اچھا اس کے بعد اس کی جو ایڈٹنگ ہے وہ جو اسے پریویس ویڈیو تھی اس کے اندر جسٹ میں نے شارٹکر سا تھوڑا سا بتایا تھا اب اس کو ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو ہم نے میوزک ایڈ کی ہے تو ڈیفنیٹلی جب ہم میوزک ایڈ کرتے ہیں تو ہم اس کی جو والیم ہے اسے سلو ڈون کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو مین ویڈیو کی آڈیو ہے اس کی جو آواز ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رہے اب اگر آپ اس کی والیم ڈکریز کرنا چاہتے ہو تو وہ سمپلی آپ یہاں پہ یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہیں تو یہ دیکھیں آپ کا جو موزک کا پوائنٹر ہے اس کا جو کرسل ہے وہ ہینڈ کی شیئے میں چینج ہو جاتا ہے اب یہ ہینڈ کی شیئے میں چینج ہو جائے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پوش ڈون کریں گے تو آپ کی جو یہ ایڈیو جو ہم نے ایڈ کیا ہے اس کا جو والیم ہے وہ ڈون ہو جائے گا اگر آپ پوش اپ کرو گے تو یہ انکریز ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں اسے یہاں پہ یہ بھی رکھ رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اس کے اوپر ریڈ کلک کرو تو یہ میں نے آپ کو اس سے پریس ویڈیو کے اندر بتایا تھا یہاں پہ آڈیو اجسٹ کرنے کا طریقہ اس کے اوپر کلک کرو تو دین آپ کے پاس یہ دیکھیں تو سیم وہی اپشن ہے جو کہ والیم کو کمیاں زیادہ کرتی ہے یہ دیکھیں اب یہ کھیں تو اگر میں یہاں سے اپنی جو ویڈیو کی یہاں پہ جو آڈیو ایڈ کی یا میوزک ایڈ کی ہے پلے کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ سے ہی اس کا جو والیم ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹارٹ سے کم اور اور گریجلی آستہ آستہ یہاں پہ انکریز ہو تو سمپلی آپ کیا کر سکتے ہو فیڈ ان اینڈ فیڈ اوٹ کی اپشن یوز کر سکتے ہو اس کے بارے میں پہلے بتایا تھا لیکن یوز کر کے نہیں دکھایا تھا اس لیے میں اب اس کو آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتانے لگا ہوں تو فیڈ ان جو ہوتا ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اینڈ جو فیڈ اوٹ ہوتا ہے وہ اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو سمپلی اگر آپ یہاں پہ فیڈ ان پہ آئیں تو یہ دیکھیں ہلکا چھو آپ کو اگر آپ اسے زوم کر کے دیکھو گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بار سی نظر آئے گی اب یہ بار کے کارڈنگ یہ دیکھیں تو سٹارٹ سے یہ بلکل بارٹم سے ہے اینڈ دین ٹاپ کی طرف جا رہی ہے تو اسی کے کارڈنگ آپ کے جو آڈیو ہے میوزک ہے اس کا والیم چلے گا ظاہر آپ کو یہ دیکھیں تو اس کا جو گراف ہے آڈیو کا وہ سیملی نظر آئے گا لیکن اگر آپ اسے پلے کرتے ہو اسے میں یہاں سے سٹارٹ سے پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سٹارٹ سے بلکل میوزک سلو ہے اینڈ دین یہاں پہ انکریز ہوتا جائے گا اس کو آپ جتنا مرضی چاہو یہاں سے فیڈ ان کر سکتے ہیں فالس اپر یہ دیکھیں آپ اگر سارا ہی میوزک کرنا چاہتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹی ہم کہہ کرتے ہیں فرسٹ فور یا پھر جو فائف سیکنڈ ہوتے ہیں یہاں تاکہ فیڈ ان اس کے بعد یہاں پہ اگر اس کے لاسٹ پہ آئیں تو لاسٹ پہ اگر دیکھیں تو فیڈ آوٹ کی اپشن یوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں اپنے گراف پہ دیان نہیں رکھ رہا ہوں یہ جو لائن کریئٹ ہو رہی ہے یہ اسی کی کارلنگ آپ کا جو بولیوم ہے آڈیو کا پلے ہوگا اس کے بعد یہ دیکھیں پیچ ہے اینڈ ایکلائزر پہ آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت سی اپشن ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں اور آپ کو ڈیفرنس بھی نظر آ جائے گا پہلے یہ ڈیفارڈ پہ آئیں میں کلاسٹک پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اینڈ اس کے بعد یہاں پہ سمپلی بہت سے پری سیٹ ہے ان کو یوز کر سکتے ہو آپ اگر آپ کسٹم مائز کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کسٹم مائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پھر وہ اپشن آ جاتی ہیں آپ کو یہ والی لے لیتے ہیں اوکی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پلے کریں گے دیکھیں تھوڑا ساپ کو ڈیفرنس بھی نظر آئے گا میوزک کے اندر تو اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ میں اس میوزک کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اینڈ یہاں پہ ایک نیکسٹ پلے لیتے ہیں سونڈ فیکٹس یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ بہت سے سونڈ فیکٹس دیئے ہیں لیکن یہاں پہ ای ٹھنک آپ کو پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم ابھی ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ الیکٹرونک میں آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ فرسٹ پہ ایک پڑا میں زیادہ تھا موسٹی جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہی کرنے پڑیں گے اگر آپ پورٹ موزک کرنا چاہتے ہو سمپلی کرک کریں ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے کمپیوٹر سے بھی آڈیو کو یہاں پہ لے کے آ سکتے ہو سمپلی اس طرح ٹھیک ہے یہ بڑی یوز کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی بتا دے تو میں یہاں پہ انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر لیتا ہوں اینڈ پھر آپ کو میں بتا دے تو کہ کس طرح آپ یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو یہ نہ کہیں کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتائی نہیں سمپلی یہاں پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کو تو اکی یہ ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے فارگزیمپل یہاں پہ سونڈ فیکٹ میں یہ جو فرسٹ والا آئیسی کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دیں اچھا یاد رکھیں اگر سمپل سنگر کلک سے یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی تو یہ دیکھیں اب ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ڈاؤنلوڈ کا سائن یہ ہے کہ یہ جو ڈاؤنلوڈ کا سائن ہوتا ہے یہ ڈیسپیر ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی یہاں پہ فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو اب اس کو آپ پلے کر کے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہ اٹومک بوم کے جو افیکٹ سونڈ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کو اپنی ویڈیٹن کے ادھر اس طرح کے فیکٹ سونڈ افیکٹس یوز کرنے پڑیں تو سمپلی آپ کر سکتے ہو یہاں پہ ایک ڈیجٹل الارٹ آئیس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کیجئے گا پھر ڈاؤنلوڈ ہوگا سنگر کلک سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا اس کو چیک کر لیتے ہیں اس طرح آپ کسی بھی طرح کی ویڈیو ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر کر سکتے ہو اور یہاں پہ بہت سے سونڈ فیکٹس دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ویڈیو کے اندر یوز کر کے اپنی ویڈیو کا مور پرفیشنل بنا سکتے ہو اوکی بہت یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ